بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ آغاز وقالت لیکچر سے جیس کا لیکچر ہے کہ میں کہوں کہ سب سے اہم ترین لیکچر ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کوئی بھی جو ہمارا مقدمہ ہوگا وہ کس عدالت میں تائر کیا جا سکتا ہے اگر ایک وقیل کو یہ بھی نہ بتا ہو کہ کون سا مقدمہ فیملی کا ہے کون سا مقدمہ سیول کا ہے کون سا مقدمہ ریوینیو کا ہے کون سا مقدمہ سیول کورٹ میں ہوگا کون سا مقدمہ رینٹ ٹریبیونل میں ہوگا کون سا مقدمہ کس عدالت میں ہوگا تو آٹومیٹکلی جو کلائنٹ جس کو بتا ہوگا وہ کبھی بھی ایک خرص دبار رہا ہوں کیونکہ ایک بات کلیئر کر لیں میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی جو کلائنٹ ہے وہ کسی شخص کو مقدمہ دینے سے پہلے کسی وکیل کو مقدمہ دینے سے پہلے یونڈو شاپنگ ضرور کرتا ہے تین چار جگہ سے وہ ہو کے آتا ہے آج کل مورٹن ٹائم ہے میکسیمم چیزیں لوگوں نے کیا کر دی ہیں ابھی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہیں تو ایسے تمام جگہ سے وہ کیا کرتے ہیں پہلے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کسی کے پاس کیس دے کر آتے ہیں تو آج ہم نے مختلف کیس کے بارے میں جو میل چیز پڑھنی ہے وہ ہے فورم ہمارا فورم کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی جو مقدمہ ہے وہ کون سی عدالت میں فائل کیا جائے گا اب سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں سے کچھ چیز پر چیزیں دیکھیں ذہن میں رکھنی ہے اس میں کچھ ہوتے ہیں آپ کے سیول روم کونس روم ہوتے ہیں سیول روم کچھ آپ کے ہوتے ہیں کریمینل روم کچھ آپ کے ہوتے ہیں جناب ہائی بریڈ روم سیول روم کریمینل روم اور کیا ہوا جناب آپ کا ہائی بریڈ روم فرق کیا ہے جو صرف سیول روم ہوگا اس میں سیول مقدمہ ہوگا اگر وہ کسی سبجیکٹ میں فال کرتا ہوگا تو سپیشل کورٹ میں نہیں تو جو سیول کورٹ ہے وہاں میں مقدمہ ہوگا جو کریمینل روم ہوگا اس کا صرف اور صرف کیا ہوگا کریمینل مقدمہ ہوگا جو ہائی بریڈ روم ہوتا ہے جیسے آپ کے ہائی بریڈ گاڑی ہوتی ہے کیا کرتی ہو پیٹرول پر بھی شکتی ہے اور اس کے بعد بیٹریز پر بھی مراند کرتی ہے وہ آپ کی گاڑی کونسی ہے ہائی بریڈ گاڑی ہے اسی طرح جو آپ کا ہائی بریڈ روم ہے وہ ایٹ دا سیم تائم اس میں سیول ریمیڈی بھی ہے اور اس میں کریمینل ریمیڈی بھی ہے کسی کو سزا دلوانی ہے ہم نے تو پھر ہم جائیں گے کریمینل کی طرف اور اگر کسی سے ہم نے ڈیمیجز لینے ہیں کوئی ریکاوری کرنی ہے کوئی اور ایسا معاملہ ہے تو ہم جائیں گے کس کی طرف ہم جائیں گے کریمینل کی طرف اگر ریکاوری ہے تو سیول سزا ہے تو کریمینل اور جہاں پر ہم سیم ٹائم پہ سیول اور کریمینل دونوں مقدمے کر سکیں وہ ہمارا کون سا رونگ ہوتا ہے ہائی بریڈ اب اس میں ایک سوال ہے کہ دو مقدمے تو نہیں ہوتا ہے ہم لوگو رشیت کے جواب دو سیول مقدمے ایک سیم ٹاپیک پہ نہیں ہو سکتے سیم فیکٹ پہ نہیں ہوتا کوس افیکشن پہ اور دو کریمینل مقدمے ایک ہی جیسے فکوے پہ نہیں ہوں گے ہاں ایک سیول مقدمہ اور ایک کریمینل مقدمہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تو گاڑی کا شیشہ تو اس نے کیا کر دیا نقصان ہو جائے کیا نہیں پنچایا اب کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑنا چار سو ستائیس پاکستان پینل کورٹ کے مطابق مسچیف ہے نقصان رسانے کا پرچہ کٹ جاتا ہے کیا اس میں آپ کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا ہوا تو نقصان کو ریکاوری کرنے کے لیے آپ ایک ریکاوری سوت بھی فائل کر سکتے دیفرمیشن اگر تو دیفرمیشن میں سزا دلوانی ہے تو پی پی سی اور اگر دیفرمیشن میں سزا نہیں دلوانی تو پھر کام سام قدم ہوگا سی سی ریکاوری آرڈر سرٹی سیمن میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک کام ریکاوری سوٹ میں چیک فور ایٹی نائن ایف کا پرچہ کٹ والے آرڈر سرٹی سیمن کا ریکاوری سوٹ فائل کروانے کوئی شخص آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے سیول سوٹ فائل کر لے ریکاوری آپ پوزیشن کا اللیگل ڈس پوزیشن ایکٹ کے تحت سیشن کوٹ میں بینٹ کمپلین فائل کرتے ہیں ایک سو پنتالیس کی درخواست لے دیں مجیسٹریت کے پاس کتنی ریمیڈیز ہوگئی دو تین ہائی کوٹ اگر کوئی بچے کا معاملہ گمشتگی کا معاملہ فورس ڈسپیرس ہے ہائی کوٹ مجیسٹریت کے پاس سیکشن ہنڈرڈ بچے کا معاملہ ہے تو سیم ٹائم پہ گارڈین اڈ وارڈ ایک سیکشن پچیس کی کا سڈی لگ سکتی گ ایک ہی معاملہ فورم کتنے ہوگئے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کون سا فورم کون سا مقدمہ کہاں کریمینل لیکن سیول کی فورم بھی ایک سے کیا ہے زیادہ کریمینل کے فورم بھی ایک سے کیا زیادہ کیوں ایک سے زیادہ سیول کا ایک تو مین فورم ہے جس کو کیا کہتے ہیں سیول کورٹ اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے کورٹ سے کورٹ سیول کورٹ یا سپیشل ٹریبیونل ہیں جو مختلف سیول کے معاملات کو سننے کے لیے بیٹھے لیکن مقدمے کے دونوں کورٹ سے سننے کے سیول کریمینل اگر کریمینل رہنگ ہے ایک تو ہمارے پر سب سے پہلے کورٹ آجاتا جناب میریسٹریٹ اس کے ساتھ کورٹ آجاتا ہے آپ نے کہنا سیشن کوٹ سیشن اور پھر یہاں پر ہمارے پاس کون سے جاتے آجاتے ہیں سیشن سیشن پورس آجاتے ہیں تریبیونل آجاتے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں ہائی برد ڈھاؤ تو یہ کہاں پہ ہوگا یہ سیول میں بھی ہوگا سیم ٹائپ اور کہاں پہ ہوگا یہ سیشن سیشن نائی ہے سیشن کون سیشن ہے کس کا سیشن سیشن ہے جو یہ کہتا ہے جناب all sorts of civil nature all sorts of civil nature ہوگا وہ کون ڈیٹرمنٹ کرے گا وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا آپ کا civil court کرے گا جب تک civil court کی jurisdiction کو express لی یا impliedly bar نہ کر دیا چاہے تو کیا ہوا جناب ہمارا civil court ہے وہ تمام کے تمام معامل ہے جو civil nature کا کوئی بھی مقدمہ ہوگا وہ کہاں پہ جائے گا civil court پہ جائے گا لیکن اب اگلی چیز سمجھانے والی آخری لفظ کیا دکھا میں نے جب تک اس جو رسڈکشن کو ایکسپریس لی لائٹلی bar نہ کر دیا جائے اب جو سمجھنے والا پہلا پوئنٹ آنا ہے نمبر ون کہ جتنے آپ کے فیملی کے میٹرز ہیں کون سے میٹرز ہیں فیملی یہ سارے کے سارے کہاں پہ ہوں گے فیملی courts میں آگ تو یہ فیملی میٹر بھی بیسے کے لئے کچھ کیا ہوتے ہیں کس نیچر کے ہوتے ہیں سیول نیچر کے لیکن فیملی court ایکٹ نے بار کر دی اگر جو فیملی کا معاملہ ہوگا چاہے وہ سیول نیچر کا ہی کیوں نہ ہو وہ کہاں پہ چلے گا فیملی court کے اندر تو مطلب آپ کو چیز کلیئر ہو گئی کیا کلیئر ہو گیا اگر کوئی میریج کے ریلیٹڈ معاملہ ہے لیکن ایک جی ذہن میں دکھ ہے اگر وہ میریج کا معاملہ ہسپنڈ اور وائف کے درمیان ہے اس کی ڈیزولوشن یا اس کی باقی obligations کا تو کہا چلے گا فیملی court اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی میریج کا معاملہ ہے جیسے کسی کو فورس کرنا میریج کے لیے اس کو اغوا کرنا کسی کی قرآن پاک سے شادی کروا دینا اس طرح کا معاملہ یا کوئی ایک فراڈ فیک میریج پیپر میریج یہ ساری چیزیں کہاں پر آئے گی یہ سب آپ کے کون سے رونگ ہے کریمینل رونگ ہے اس کے لیے پاکستان پینل کورٹ کے پقاعدہ کیا ہیں سیکشن موجود ہیں اگر کوئی میریج کا اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ یہاں پر کسی کی سندھ میں رواج ہے کسی چیز کا ہے قرآن کے ساتھ شادی کس لیے نہ تو طلاق ہوگی نہ نہیں اور اس کی شادی ہوگی اور معراست میں اس کو حصہ دیا جائے گا یا کوئی فورس میریج ہے جس میں زبردستی کسی کو ایبڈکٹ کیا گیا اغوا کیا گیا اور اغوا کر کے اس کو کیا کر دیا گیا شادی یا اگر کوئی عورت یہ کہ مجھے شخص نے شادی کا دیا کریمینل رونگ ہے تو آپ کو یہ بتو ہونا چاہیے کہ میریج ایک سیول رونگ کب ہے اور کریمینل رونگ کب ہے جنرل جو ہسپنڈ اور وائف کے درمیان میریج اور میریج کے حوالے سے کس چیز کا مامل ہوتا ہے اس کی ڈائی ورس کا دائی ورس کے بعد اس کی سمان جہیز یا آپ کے جہیز کا حق مہر کا یا کوئی مقدمہ ہوتا بچوں کی سٹڈی کا یہ سارے جو مقدمے ہیں یہ کہاں پر ہوگی ان کا فورم کیا ہے فیملی میٹرز ہے فیملی کوٹ میں جائے گا لیکن اگر کوئی ہسپنڈ کسی وائف کو مارتا ہے پیٹتا ہے یہاں پہ الگ قانون ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے آپ کیا کریں گے اس کا مکرمہ درج کریں گے اگر کوئی مار پیٹ ہے تو اور اگر دومیسٹک وائلیس ہے دیکھیں یہاں پہ تقریبا جو میٹرز آپ کے فیملی کوٹ دیکھتا ہے وہ سیول لے چلکے دیکھ لیکن دومیسٹک وائلیس آگی اس کے لئے الگ فورم ہو گیا پھر اگر ورک پلیس وائلیس ہو گئی اگر ورک پلیس کے کسی عورت کو جدو کوب کرے اس کو بلیک میل کرے تو پھر ایک وفاقی امبر سمین الگ سے بٹھا دیا گیا جس کا کام صرف یہ ہے پہلے آسان آسان چیز تاکہ وہ کھچڑی ہو جائے زیادہ گرائی بات یہ کوئنٹ کلیر ہو گیا کہ فیملی میٹر جو ہسپنڈ اور وائف کے درمیان ہوگئے سارے سارے کہاں پہ آئیں گے آپ کے فیملی کوٹ ہوگئے دوسری آسان چیز پڑھیں جاتا دوسری آسان چیز یہ ہے کہ جتنے سرکاری ملازمین شرط یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی بات ہی ہو رہی جتنے موقع میں کن کے ہیں آپ کے سیون کن کے ہیں سیون سیون کے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے خلاف کس کے خلاف یہ سرکاری ملازمین کے موقع میں ہے کیا ہر سرکاری ملازم کا موقع اگر سرکاری ملازم کا کوئی ساتھی مقدمہ ہے تو سیون کورٹ میں چلے گا اگر کسی سرکاری ملازم کا مسئلہ ہے اس کے محکمے کے ساتھ اور شرط یہ ہے کہ محکمہ کوئی آرڈر پاس کرے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر کوئی شخص آپ کی زمین پہ کب فائل کرسکتے کی نہیں کرتے دیکلیریشن کر دیتے آرڈر پاس کرنے سے پہلے چلے جاتا جس کو روک دیا جائے لیکن جو سرکار ملازم سرکر 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 جائے جب تک پہلے آرڈر نہیں ہو گا تب مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں نا یہ فلاں کو پرموٹ کر رہے اور مجھے پرموٹ نہیں کر رہے جب تک فلاں پرموٹ نہ ہو جائے اور آپ کو پرموٹ نہ کیا جائے اور اگر آپ پرموٹ نہیں کیا تو پہلے دیپارٹمنٹ میں کیا دیں گے رخاص جہاں پر دیپارٹمنٹ لبیل ہوگی اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے ممبر بیٹھے ہوتے سرویس ٹرگونل کے جو سینئر بیورو کریٹ ہوتے ہیں یا ریٹائیڈ ججز ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کی ملازمت ان کی پینشن ان کی جبری ریٹائرمنٹ ان کی ریٹائرمنٹ ان کی پرموشن جتنے بھی معاملے سرکاری ملازمین کے ہوں گے سرکاری سرکاری اس کے بعد آپ کے پاس گاؤ میں رہتے ہیں دہا میں رہتے آپ کو اس مقدمہ آگیا کسی چیز کا آگیا مقدمہ آگیا اگری کلچرل لینڈ کا کون سی لینڈ کا مقدمہ یا کوئی اس کا گارڈن ہے باغ ہے کوئی ایسا مقدمہ آگیا کوئی اس قسم کا جو اگر آئے گا یہ سارے کے سارے مقدمے ہیں یہ بیسے کلی کس کا ہے بور آف ریولیو کے جس میں سب سے چھوٹی عدالت ہوتی ہے بیسے تحصیل دار اور تحصیل دار کبھی دفتر کے باہر چلے جائے تو بحیثیت کلیکٹر درجہ درجہ اول درجہ دون لکھ ہو تحصیل دار کے پاس ہے دوسر دفتر کے بحیثیت بہت عدالت جناب تحصیل دار سارے جتنا ہی آپ کے معاملات جس کے ساتھ ریونیو کے ساتھ تو آپ کے ریونیو کے زرائی زمین کے اگر زرائی زمین کی تقسیم کروانی ہے اگر آپ کا ریکار آف رائٹ رجسر زرائی ٹیکس کا معاملہ ہے اسیسمنٹ کا معاملہ ہے جتنے بھی صرف ملکیت کو چھوڑ کے زرائی زمین کی ملکیت کا مسئلہ ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کون سا مسئلہ ہے تو وہ کہاں پہ آئی گا باقی زرائی زمین کی تقسیم کروانی ہے زرائی زمین کی حد بندی کروانی ہے زرائی زمین کا حق داران زمین کا معاملہ ہے کوئی بھی معاملے ہیں سب کے سب کہاں جائیں کہ آپ کے یہ بورڈ آلہ دالت ہے اس کے نیچے کمیشنر کے دالت ہوتی ہے نیچے کولیکٹر کے دالت ہوتی ہے جو تحصیل دار کمیشنر کے پاس پاور ہوتی ہے اسسسٹنٹ کولیکٹر کی وہ درخواست سیول کورٹ میں آتی ہی نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے تھوڑے شاملات کا معاملہ ہے اس کو شاملات دے کہتے ہیں شاملات دے کونسی ہوتی ہے وہ زمین ہوتی جس کے نہ تو اتقال ہوتا نہ آئیں گی اور معاملہ ہوتا ہے ہر دیاد کے ساتھ اس نے کچھ زمین چھوڑ دی تھی جو کسی کے نام پر نہیں تھی گاؤں کی ویل فیر اس کمیلیٹی کے لیے تھی کہ کبھی یہاں پہ بنانا ہو بس ٹاپ پارک یا ایسی چیز ہوگی تو وہ یہاں پہ بنیں گی پھر لوگوں آئیس سے اس کو پر قبضہ کر لیے اس کی ملکیت نہیں ہوتی اس کا قبضہ ہوتا ہے اور اس کی نہ تقسیم ہوتی ہے نہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے اگر اس کے متعلق کوئی بھی معاملے کو طرح ہوگا موڈ آف ریمنیو کی طرح اب لمبرداری کے معاملے بڑے زیادہ ہیں پنجاب میں خاص ہوتے اب لمبرداری لیکن بلاغ تو نہیں رہ گی پر اس کی اہمیت ہے لمبردار صاحب کی لمبردار موڈا میں موڈا میں موڈا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ لمبردار لالا کہانی جتنے لمبرداری کے پائنٹ بہت زیادہ مقدمے چلتے ہیں یہ سارے کہاں پر آتے ہیں یہ بول آف زمین زرعی زمین لمبرداری اور اس قسم کے جتنے بھی مقدمے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو پتہ ہونا جی بند آیا کہ کوئی لمبرداری کا مقدمہ کرنا ہے لیکنہ لمبرداری کا مقدمہ آپ کہاں پر جائے گا موڈا موڈا زرعی زمین کا جو بھی معمول ہوگا وہ کہاں پر جائے تقسیم شکسیم کے پاس جائیں گے سیسٹرٹ کلیکٹر کریڈ ون کے پاس جائیں گے جا کر وہاں پہ اپنا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ حل کریں گے تو ابھی اس کو کریمنل کو اٹھاتے پہر سیول والے کریئے رکھتے جاتے سیول کے فورم کون سے اب کتنے فورم موڈا چلتا جنب ہمیں مندہ کون ہے اور اس نے خلاف جس کے جانا ہے وہ کیا ہے کوئی محکمہ دیکھیں آپ ریڈائر ہو جائے جب آپ سرکاری ہوگا گئی سرکاری ہوگا گئی سرکاری اب آپ کو تنگ کر رہا یا ویسے آپ پرائیویٹ مندے ہیں اور کسی سرکاری محکمہ کے پاس جانا جاتے ہیں تو اس کے لئے حکومت نے کیا کر دیا ام بڑ سمین کون بٹھا دی موت مطلب مفاقی مطلب ملک ہوتا ہے صبائی مطلب ملک ہوتا ہے اور ہر ہر معاملے مطلب کیا ہوگی ابھی بٹھا دی جس میں آپ بتائے کہ عورتوں کے لئے کیا کر دی انہ موت سے بٹھا دیا بھی الگ تو اگر آپ کسی بھی دپارٹمنٹ کے خلاف کوئی بھی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی بھی ایسی کرخواست دی رہا چاہتے ہیں تو وہ کہا پر رینٹ ٹریبیونل تب اینٹرٹین کرے گا آپ مگدما جب آپ نے کرایداری کو ریجسٹر کروایا ہوگا رینٹ ریجسٹر کے پاس اگر آپ نے ریجسٹر نہیں کروایا ہوگا تو کبھی بھی رینٹ ٹریبیونل آپ مگدما نہیں لے گا اور آپ کو بڑے وقیلوں کو میناج جونیر کو بربستی کرواتے دیکھ ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ اگر ہم لوگ رینٹ ریجسٹر کرواتے کوئی نہیں 99% رینٹ ریجسٹر رینٹ 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 پاس اور پانچ پرسند لیتا آپ کے اینویل رینٹ کا اس کا پھر جا کے آپ اگری منٹ نکلتا ہے مطلب یہاں پر رینٹ ڈیڈ کو ہم تو 12 سوگے سٹاپ بیمبر پر کرتے رینٹ ساری 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 تو وہ ریجسٹر نہیں ہوتی وہ اٹیسٹر ہوتی ہے اب اگر مقدمہ ہو جائے تو اس وقت تک کوئی مقدمہ نہیں دے گا جب تک 10% اور 5% 10% لینڈ لارڈ ہے اور 5% کون رینٹ اور آف اینویل رینٹ کونس رینٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میرا مالک مکان اس گھر کے حوالے سے میرے خلاف کوئی بھی مقدمہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے 144 لاک 10% یعنی 14 لاک 40 000 روپے جا رینٹ ٹربیونل میں جمع کرے گا تو میرے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتا اگر میں اس کے خلاف کرنا ہے تو پہلے مجھے 720 روپے جمع کرنا پڑے گا ادر وائز میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتا اور قرائداری کے جتنے مقدمے ہیں سب کہ کہاں پر جائیں گے رینٹ ٹربیونل کوئی بھی مقدمہ سیول جیسے آپ کے پاس کوئی کریمیڈی میں آیا سب سے نیم چیز آئی order 37 کون سا آگیا order 37 یہ recovery مقدمہ کسی چیز مقدمہ ہے recovery and negotiable instrument سب ساگر میں آپ سال چیز بتاؤ تو آپ کے check یا check کے بعد promisery notes ہوتے ہیں جتنی recovery check promisery note کی آپ کی ہوتی ہے order 37 کے مطابق district court میں ڈریکٹ جاتی ہے یہ civil court کی recovery نہیں آم آپ recovery کا دعویٰ ہے وہ کہاں پہ فائل کیا جاتا ہے آم آپ recovery کا دعویٰ جتنے بھی دعویٰ جتنے بھی مماری وہ کہاں پہ ہوتی ہیں civil court لیکن جو آپ کا دعویٰ defamation ordinance defamation ordinance میں جو مقدمے فال کریں گے وہ بھی جائیں گے district court ہے civil مقدمے لیکن civil court میں یہ نہیں چلیں گے direct کہاں پہ چلیں گے district court میں ہمارا مقدمہ ہے کون سا مقدمہ ہے جناب جو ہمارا مقدمہ ہے آپ defamation ordination کے دعویٰ direct کہاں پہ مقدمے اگر civil کے حوالے سے کہیں اب banking کے کچھ معاملات criminal ہوتے ہیں اور کچھ کون سے ہوتے ہیں civil تو banking محتصد بھی ہے جس کو آپ private person کے طور پر درخواست دے سکتے ہیں اور banking courts بھی ہیں اس طرح custom home criminal میں پڑھیں گے جو custom معاملات ہیں سارے criminal criminal courts bank custom کے الگ courts جہاں مقدمے جائیں انٹی terrorism وہ بھی کس میں آئے گا وہ criminal magistrate کے علاوہ کون کون سے ڈالتے ہیں اس کے علاوہ illegal dispossession act ہے اس کے طرح درخش کے پاس power ہوتی ہے وہ court of session کے پاس power ہوتی ہے وہ بھی کس میں فال کرے گا میں آتی ہے تو کہاں پہ چلی گئی dhab اور dhab کے علاوہ anti corruption میں چلا گیا تو سارا معاملہ کیا ہو گیا وہ آپ criminal میں چلا گیا لیکن یہ کچھ main معاملات آپ کو ان کے علاوہ دیکھیں یہ میں نے کہا expressly or impliedly bar یہ ساری کیا ہے یہ بار کہ یہ مقدمہ civil code میں نہیں چلیں ان کے علاوہ جو civil nature کا جو بھی مقدمہ ہو گا وہ کہاں پہ چلے گا آپ کا civil code کے اندر مطلب کیا گورنمنٹ کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے سی محکمے کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے بلکل سو یہ کیا ایسا مقدمہ کرتے ہیں جب بھی کسی دیپارٹمنٹ کے خلاف مقدمہ کرنا کیا کرتے ہے بلکل ہم کرتے اس کے سیکٹری ہیلتھ کی خلاف کیا یا پنجاب حکومت کی خلاف کیا سیکٹری ہیلتھ سیکٹری ایڈیوکیشن ہم ان کو پارٹی بنا کر سی مقدمہ کر سکتے ہیں تو کسی سکتے بھی چی مقدمہ سکتے صفح عادی مقدمہ حق اما سکتے 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 مقدمہ اس سکتے لے سکتے مقدمہ دار سکتے سکتے گر سکتے سکتے بار سات سائٹ اگر ڈپارٹمنٹ میں کوئی option موجود ہے کیونکہ آپ ڈپارٹمنٹل اور سرمیس ٹیبنل سائٹ پر تو نہیں جا سکتے آپ سرکاری نہیں ہیں اگر وہ بندہ سرکاری ہے اور آپ پرائیوییٹ ہے تو آپ موٹسپ کے پاس جائیں گے جناب یہ سرکاری بولا جب یہ مالا میرا کام صحیح نہیں کرتا یہ افضل میرا کام صلاب یہ معاملہ کرتا ہے میں اس کو تو خاص ہی جناب ہی مالا میرا معاملہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا تو آپ کہا پر جائیں گے موٹسپ کے پاس جائیں سر اگر یہ ریٹائر ہو کر دی نہیں ہے؟ دیکھا جائے گا نا کہ ریٹائر ہو کر اگر وہ آرڈر ان سرویس کا ہے تو پھر تو سرکاری بندہ ہے ریٹائرمنٹ کے خلاف جانا تو کجھر جانا ہے؟ سرویس ٹھیک بندہ میں جانا ہے تو جو کوئی بینیفٹ کسی اور کو دیا اس کو نہیں دیا تو یہ دپارٹمنٹ کے ذریعے سے اگر وہ پروسس وہاں پر بندہ تو پیپ تو جائیں گے اس چینل پر اس کے حوالے سے پڑھیں گے؟ اب کچھ مقدمیاں ایسی ہوں گے یہ ساتھ ساتھ کہاں پر جائے گا؟ یہ ساتھ ساتھ پی بی سی کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 489F اس کا مقدمہ چک کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور باقی کوئی ایسا اگراؤٹ ڈاپر میں ڈاپر کوئی جانتی بنائے گئے اس کے حوالے سے آپ چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر کا مقدمہ فائل کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دیفرمیشن ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس پاکستان پینل کورڈ ہے یہ بھی کرمدر میڈر ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں تو فیملی میں بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فیملی کے جو اینشن ماملانک ہوتے ہیں تب ہی آپ چلے جائے نا تو یونین کون سن ہوتا ہے وہاں پر لکھ ہوتا ہے کہ جناب چیئرمن با عدالت جناب چیئرمن سالسی کونسل ہی اگر کسی نے دوسری شادی کی اجازت لینی ہے تو سالسی کونسل کے بغیرہ دوسری شادی بی بی کی اجازت نہیں چاہیے ہمارے ملک میں قانون کے مطابق اگر کسی نے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ملک کے قانون کے مطابق جب تک اس کو سالسی کونسل کو ریٹرن اجازت نہ دے تب تک اس کو دوسری شادی نہیں کر سکتا تو اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے اپنے مینٹینس کا خرچہ لگوانا ہے بی بی کا خرچہ لگوانا ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ کہاں پر جائیں گے جناب آپ جائیں گے موسیل فیملی آرڈینس کے مطابق چیئر مین سالسی کونسل کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس جائیں گے آپ مقدمہ کریں گے جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو آپ مزدور ہیں تو کہاں پر جائیں گے آپ لیبر کورٹ میں اگر آپ انڈسٹریز کے طرف لازم ہیں تو پھر کہاں پر جائیں گے انڈسٹریل ریٹرین ہوئی ہیں اور ایک چھوٹی سی بات جہاں پر سیول کورٹ بھی خموش ہے کوئی مقدمہ کوئی سمجھ کچھ نہیں آرہا آخری مہاں پر آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں آرٹی کلیکشن اونان میں کہتا ہے کہ وہاں آسکتے ہیں ہمارے پاس آسکتے ہیں جہاں پر کوئی ایلٹرنیٹ ایفیکٹیو ریمیڈی نہ ہو تو آپ کہاں پر جائیں گے ہائی کورٹ آخری جو ریمیڈی ہے وہ آپ کے پاس کونسی ہے وہ آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے اچھا جی کوئی یہ پوچھ رہے جس طرح اگر ریمیڈ پر سیمپل سٹم پیپر پہ ہو تو کیا کوئی لیگل ریمیڈی ہے میں نے بتا ہوتی ہے اگر آپ ٹین اینٹ ہے تو پانچ پرسن جرمانے کے بعد مقدمہ ہو جائے گا اور اگر آپ لینڈ لاڈ ہے تو دس پرسن جرمانے کے بعد آپ کیا زبانی بھی اگر ہے تو زبانی پر بھی مقدمہ ہو جائے گا صرف کیا کرنی آپ نے سیکشن نائن کے مطابق جو پنجاب ریمیسی ایک 2009 ہے اس کو مطابق آپ نے پینلٹی دینے کے بعد عدالت کہہ گا ٹھیک ہے مقدمہ لے کر آجا کیا آپ کچھے تھانے جا کے انرائے کرا لیتے ہیں؟ تھانے میں کسی اس کا؟ وہ قرائے داری کے انرائے ہوتا ہے اس میں رنٹ ریجسٹرہ الگ چیز ہیں وہ رنٹ ریجسٹرہ در حقیقت کیا ہے کہ جب آپ قرائے داری کے اسلام پیپر نکالتے ہیں اس کو پرابر آپ لیز کریں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جن آپ ایک سال کا قرائے کتنا ہے آپ جن سے رنٹ کے اگریمنٹ نکلواتے ہیں وہ اس میں قرائے آپ کا کتنا لکھتے ہیں وہ نورمالی قرائے لکھتے ہیں وہ ایک لاکھ جب وہ ایک لاکھ کے اتنا قرائے لکھتے ہیں تو اس کی ویلیو کتنی منتی ہے ہی بعض کو ساٹھ ستر ہزار قرائے اس کا لکھا جاتا ہے کہ بارہ سکر ویلیو کے سامبے پر اس میں کیا ہوتا ہے؟ کام چلا جائے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کا منتی رنٹ کو پانچ ہزار یا چار ہزار لکھا ہوگا جو کہ اس میں آپ کا پانچ پرسن کر کے اس کو بارہ سو روپے تک لانا ہوتا ہے اور اگر کبھی آپ آن لائن ایسا کریں بڑا آسان سا کام ہے تو مشکل نہیں ہے اب ابھی چلے جائے نیٹ پر پنجاب کی جو ہے وہ ای سٹیمپ کی ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پر لیز ایگریمنٹ کا جو بتیس ایک چلان نکالیں اور وہ چلان کچھ ہے کہ آپ کا منتلی رنٹ کتنا اور انیول رنٹ جیسے آپ انیول رنٹ دیتے ہیں جو اصل آپ کو ہوتا ہے وہ وہاں پر اتنی ویلیو کا سٹامپ پیپر نکالتا کہتا ہے یہ اصلی سٹامپ پیپر ہے ہم لوگ اصل میں وہ اصلی سٹامپ پیپر نکلواتے ہیں جب تک وہ اصلی سٹامپ پیپر نہیں نکلوائیں گے رنٹ ریجسٹرار اس کو ریجسٹر نہیں کرے گا اور اگر کوئی ایسیسٹنگ تیننسی ہے تو پھر ہمیں ایک اتنی ویلیو کو سٹامپ پیپر اضافی نکال کے اپنے گرانی سٹامپ پیپر کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا اس کو اٹیچ پیسے پورے ہوں تب جا کے رنٹ ریجسٹرار اس کو کیا کرے گا ریجسٹر کرے گا اور جتنے بھی بڑے معمولات ہوں تو اس میں رنٹ کا کبھی بھی ریجسٹر نہیں کروایا جاتا کیوں نہیں کروایا جاتا اگر اس ایک کروڑ چورتالیس لاکھ کا جو ہمارا منتلی رنٹ اس لانہ رنٹ اس کو یہ ریجسٹر کروا دے تو پینتیس لاکھ روے اس کو پر گورنمنٹ کیا پڑے گا اس کو ٹیکس تو کبھی بھی کوئی بھی بندہ اس کو ریجسٹر نہیں کرواتا تو اس کو اسے جتنا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم لوگ وہ جو ہم جس کو ریجسٹر کہتے ہیں وہ ریجسٹر کرنا نہیں ہے وہ اٹیسٹریشن ہے جو نوٹری پبلک اور اوٹ کمیشنر سے جا کے ہم اپنے اگریمنٹس کو کرواتے ہیں وہ اٹیسٹ کروانا ہے وہ ریجسٹر کروانا نہیں ہے جلاب